ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کے حلقہ نی ایک سو انیس میں جہاں مریم نواز پہنچی ہے اور ان کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے کارکنوں کی جانب سے مریم نواز کا نی ایک سو انیس میں پہنچنے پر استقبال کیا جا رہا ہے مریم نواز چیپ اورگنائزر پاکستان مسلم لگنون نی ایک سو انیس لاہور کا حلقہ ہے وہاں سے الیکشن لٹ رہی ہیں مریم نواز این ایک سو انیس سے ایم این اے کی کینڈیڈیٹ ہیں قومی اسمبلی کی امیدوار بھی ہیں اب وہاں پہ پہ پہنچی ہیں اور آج انہوں نے اپنے حلقے میں ریلی کا بھی نعقاد کیا تھا یہاں پہ مرکزی دفتر کا وہ افتتاح بھی کریں گی ابھی مریم نواز این ایک سو انیس میں پہنچ چکی ہے کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے کارکنوں کی جانب سے مریم نواز کی گاڑی کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی ہیں مریم نواز اپنے حلقہ این اے ایک سو انیس میں ریلی کے لیے پہنچ چکی ہے آج مریم نواز یہاں پہ مسلم نواز کے باقاعدہ انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کریں گی این اے ایک سو انیس لاہور کا یہ حلقہ ہے جہاں سے مریم نواز قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں مسلم نواز کے کارکنوں کی جانب سے مریم نواز کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے مریم نواز کی گاڑی کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا مریم نواز نے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس میں بھی جہاں سے ان کے والد قائد نون لیگ شہباز شریف نواز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ ریلی نکالی آج مریم نواز حلقہ این اے ایک سو انیس میں پہنچی ہیں انہوں نے گاڑی سے نکل کے کارکنوں کو ہاتھ ہلا کر ان کے ناروں کا جواب بھی دیا مریم نواز کی گاڑی کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی جا رہی ہیں این اے ایک سو انیس میں مریم نواز پہنچی ہیں اپنے حلقے کے اندر اپنی کیمپین کے لیے آج وہاں پہ مسلم نون کے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتہ بھی کریں گی جی ہاں مسلم لیگ کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز جو ہے وہ این اے انیس میں ان کی آمد ہوئی ہے کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی ہیں اس موقع پر وہ اپنا انتخابی دفتر کا افتتہ بھی کریں گی اور خطاب بھی کریں گی اور خطاب سے کارکنوں کا لہو بھی گرمائیں گی آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کی سنگھ پورا آمد ہوئی ہے کارکنوں کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی ہیں اس موقع پر نون لیگ کا نیا انتخابی دفتر بھی کھولیں گی اس کا افتتاح کریں گی اور خطاب بھی ان کے جانب سے متوقع ہے اور یہ آپ براہ راست ٹیلی ویشن پر مناظر جو ہیں وہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے جی ہاں ٹی وی سکرین کے اوپر آپ یہ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں مریم نواز اینے ایک سو انیس میں پہنچ چکی ہیں ان کی گاڑی کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی ہیں اور ان کا والہانہ استقبال بھی کیا جا رہا ہے اینے ایک سو انیس میں مریم نواز پہنچ چکی ہیں پاکستان مسلمی نون کے مرکزی دفتر کا افتتاح بھی کریں گی پاکستان مسلمی نون کی چیف اورگنازر مریم نواز اینے ایک سو انیس سے الیکشن لٹ رہی ہیں یہ ان کا اپنا انتخابی حلقہ ہے آج اپنے انتخابی حلقے میں ریلی کے لیے مریم نواز پہنچ چکی ہیں ان کے ہمارا مریم آرنگزیب پرویز رشید اور دیگر مسلمی نون کے رہنما بھی موجود ہیں ابھی اس وقت پاکستان مسلمی نون کی چیف اورگنازر مریم نواز حلقہ اینے ایک سو انیس میں اپنی انتخابی مہم کے لیے پہنچ چکی ہیں جی ہاں اپنی انتخابی حلقے میں وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے پہنچ چکی ہیں اور اس وقت آپ مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں مریم نواز جو ہے وہ اپنی گاڑی سے باہر آ گئی ہیں ان کے ساتھ دیگر رہنما بھی موجود ہیں مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے چیف اورگنازر نون لیگ مریم نواز کی سنگھ کا آمد ہوئی ہے کارکنوں کی جانب سے والے ہانہ استقبال کیا گیا ہے پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی ہیں جی ہاں مریم نواز اس وقت حلقہ اینے 119 میں پہنچ چکی ہیں جہاں علی پرویز ملک نے ان کا استقبال کیا اس وقت مریم نواز سٹیج کی جانب جا رہی ہیں جہاں وہ کارکنوں سے خطاب کریں گی اور یہاں پہ مرکزی دفتر کا اقتطابی کریں گی اینے 119 یہ لاہور کا تیسرا حلقہ ہے جہاں سے مریم نواز الیکشن لڑ رہی ہے مریم نواز قومی اسمبلی کی امیدوار ہیں اینے 119 سے آج وہ اپنی انتخابی کیمپین کے لیے اس حلقے میں پہنچی ہیں علی پرویز ملک نے ان کا استقبال کیا وہاں پہ اور ان کے حمراہ پرویز رشید مریم اور انس زیب بھی ہیں شائصتہ پرویز ملک بھی اس وقت ان کے حمراہ سٹیج پر موجود ہیں علی پرویز ملک بھی اس وقت ان کے حمراہ سٹیج پر موجود ہیں وہ کارکنوں کے ناروں کا جواب دے رہی ہیں ہاتھ ہلا کر اس وقت مریم نواز اینے 119 میں اپنے انتخابی کیمپین کے لیے انتخابی مہم کے لیے پہنچ چکی ہیں مریم نواز لاہر کے حلقہ اینے ایک سو انیس سے اپنے قومی اسمبلی کی امیدوار ہیں جی ہاں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت سٹیج پر موجود ہیں کارکنوں کی جانب سے ان کا والے ہانہ استقبال کیا گیا ہے علی برویز ملک نے ان کا استقبال کیا ہے پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئی ہیں مریم نواز آج اینے ایک سو انیس میں نیا انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کریں گی اور ان کا خطاب بھی متوقع ہے اور کارکنوں کا لہو گرمائیں گی اور مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ چکی ہے